اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس گاڑی کے بارے میں آپ لوگ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سزوکی سویفٹ آج آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں اس کی کونسی جنریشن آ رہی ہے یہ کب تک آئے گی اس کی کیا پرائز ہوگی اس میں کونسی انجن پائے جائے گا اس طرح کے تمام صلاحات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے کن سے سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اس طرح کی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک اتر جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سزوکی سویفٹ اس کے بارے میں کوششن بھی آئے تھا کہ آپ بتا دیں کہ یہ گاڑی کب تک پاکستان میں آ رہی ہے تو آج میں اسی کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو سزوکی سویفٹ کی تھوڑی بہت ہسٹری بتاتا چلوں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں اس کی جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ دو ہزار دس میں انٹریڈیوز کروئی گئی تھی جہاں تک اس کو ورلڈ وائٹ دیکھ لیے جائے تو یہ جنریشن دو ہزار چار میں انٹریڈیوز ہوئی تھی اور دو ہزار دس میں ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی یعنی کہ جہاں پہ دنیا بھر میں یہ بند ہو چکی تھی وہاں ہی باکستان میں یہ نئی سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد تک ربماً یارہ سال ہو گئے ہیں اس گاڑی کا باکستان میں آتے ہوئے اور اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز وگرہ نہیں دیکھی گئی اس کا سین بھی آپ کہلیں کہ سیم ٹو سیم ہونڈا سیٹی جیسا ہی ہے اور جہاں پہ اچھی نیوز یہ آ رہی ہے کہ ہونڈا سیٹی کی نئی جنریشن آ رہی ہے وہاں پہ سوکی سویفٹ کی طرف سے بھی ایک اچھی نیوز آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جو منول ٹرانسمیشن والی سویفٹ ہے اس کی بکشم گرہ بند ہو چکی ہے اکتوبر سے تو تب سے یہ لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کی نئی جنریشن آ رہی ہے جو فیلال دنیا بھر میں جنریشن چل رہی ہے وہ چوتھی جنریشن چل رہی ہے جو کہ اس سال کے اندر تک ختم ہو جائے گی اور پھر دنیا بھر میں پانچویں جنریشن کو انٹریڈیوز کرو دی جائے گا اگر ان کے ہسٹری دیکھی جائے جب دنیا بھر میں وہ ایک گاڑی بند کرتے ہیں تب وہ پاکستان میں آ جاتی ہے تو اس معاملے میں جو پاکستان میں ایکسپیکٹ کی جاری ہے سوزوکی سویپ کی اگلی جنریشن وہ چوتھی جنریشن ہونے والی ہے یعنی کہ اس میں بھی ہم لوگ ایک جنریشن پیچھے ہوں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ نیا دیکھنے کے لیے ملے گا جہاں تک بات کر لیجئے کہ یہ گاڑی کفتہ پاکستان میں آ رہی ہے تو کافی زیادہ نیوز آ رہی ہے کہ یہ جون جلائی تک آ جائے گی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس سال کے اندر تک کہیں جا کے آئے گی گاڑی کی لکس وگرہ آپ کو بتاتا چلوں تو انٹرنیشنلی تو اس میں کافی زیادہ فیچرز وگرہ آتی ہیں جیسے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ باکستان میں گاڑی آئے تو اس میں سے وہ تمام فیچرز وگرہ نکال دیے جاتی ہیں تو گاڑی کے فرنٹ سے جہاں تک بات سٹارٹ کر لیجئے تو باہر کے موالک میں آپ کو LED پروجیکٹر ہیر لیمز مل جاتی ہیں اس طرح کے فیچر مل جاتی ہیں لیکن باکستان میں جو سفٹ آئے گی وہ ہیلوجین ہیر لیمز کے ساتھ اس میں آپ کو DRL مل جائیں گے فوگ لیمز آپ کو اپر ویرنٹ میں ملے گی سائٹ پہ آکے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کو تقریباً پندرہ انچ کے لائرمز مل جائیں گے گاڑی کی جو سائٹ پروفائل ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے مجھے پرسنلی بیک پہ آکے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کو کافی باکسی سٹائل کی اس کی بیک ٹیل لیمز مل جائیں گی اس کے لائے یہاں پہ آپ کو ایک عدد بیک پہ وائپر بھی مل رہے ہیں بیک بمپر کو جو سائز ہے وہ کافی زیادہ بڑا بنایا گیا روف پہ آکے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کو ایک عدد انٹینہ مل جائے گا جہندہ گاڑی کے انجن کے بعد کر لیجئے تو اس گاڑی کے اندر ویسے تو کافی زیادہ آپ کو ٹرمز مل جاتی ہیں یہ تقریباً آپ کو 1000 سی سی مطلب 1.0 ٹربو چارٹ سے لے کے 1300 سی 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 تک جاتے ہیں جب اکستان میں اس بار سویفٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 1200 سی سی کے انجن کے ساتھ آئے گی جو کی تقریباً 90 بی ایچ پی پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ کافی اچھا پروفارم کر سکتی ہے کیونکہ ہماری مارکٹ میں یہ کونسپٹ ہے کہ جتنا چھوٹا انجن ہوگا وہ اتنا آپ کو لیے فیول ایفیشنٹ ہوگا جہندہ گاڑی کے سیفٹی فیچرز اس میں اے بی ایس اور دو ائر بیک سٹینڈر رکھے جائیں گے اینڈ پہ جہاں تک بات کر لیجئے گاڑی کی پرائس کی تو گاڑی کی پرائس جو ایکسپٹ کی جارہی ہے وہ کی جارہی ہے تقریباً 22 لاکھ روپے سے لے کے 24 لاکھ روپے تک تو یہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں ایک خیال انچہ ہمیں کاؤنٹس میں لازمی ہوئے گا ملتا ہوں آپ سے اپنی سی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ